سو آگت ہے دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کومیڈی رومین سیل بریج اپسر فلم سے جڑے ڈیرو ریال فیکٹس کی تو لاسٹ تک ویڈیو پورا دیکھئے اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے چینل سبسکرائب کر لیں 6 جنوری 1950 کو ریلیز اپسر میں لیڈ رول میں دیوانند سوریہ، راسید خان، کرسن دون رومہ گوہا، جہرہ سیگل اور منمون کرسنا دکھائی دیئے تھے فلم کے ڈیریکٹر، سٹوری رائٹر اور ڈیالوگ رائٹر تھے چیتن آنند پروڈوسر تھے دیوانند میوزک ڈیریکٹر تھے سچین دیوبرمن اور گیت کارن ریندر سرما اور ویشوا میترہ دل کے لکھے کل ساتھ سونگ رکھے گئے تھے سبی سونگ میں اجے پلیویک سنگر آواز دی تھی سوریہ گیت آدت اور منمون کرسنا نے سونگ تھے موسیقی فلم کا میوزک ہٹ تھا اور دو گھنٹے دو منٹ کی افسر کو سیون پائنٹ سکس آوٹ اوٹ ٹین آئیم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے دوستو اب اگر اس کے بجٹ اور بوکس اوپیس کولیکسن کی بات کریں تو فلم کا بجٹ کہیں منسن نہیں کیا ہوا اس لئے ہم آپ سے معافی چاہیں گے کہ ہم آپ کو اس کے ایکزٹ بجٹ کی جانکاری نہیں دے پائے لیکن اتنی جانکاری ضرور دیں گے کہ انڈین بوکس اوپیس پر یہ فلم فلوپ رہی تھی دوستو یہ توبہ تری افسر فلم کی کاشٹ اور پرپورمنس کی اب بات کرتے ہیں اس سے جڑے ناؤن فیکٹس کی فیکٹ نمبر ون نوکتن پروڈکسن بینر کے انڈر ریلیز ہونے والی یہ پہلی فلم تھی لیکن بوکس اوپیس پر اسے سفلتا آتھ نہیں لگی تھی فیکٹ نمبر ٹو اس فلم سے دیو صاحب نے بھی اجھے پروڈوسر ڈیبیو کیا تھا لیکن ان کے لئے پریشان یہ تھی کہ وہ اپنے پروڈکسن بینر کا فائنل نام نہیں رکھ پا رہے تھے اور جب انہوں نے کمپنی کا نام نو رکھنے کا فیصلہ کیا تب ہی کچھ دنوں بعد چیتن آنند کے بیٹے کیتن کا جنم ہو گیا اور ان کے نام کرن کے بعد انہوں نے کمپنی کا نام نو کیتن کر دیا دیو صاحب نے جب نو کیتن پروڈکسن کی نیو رکھی تب ان کی عمر میں 25-20 سال ہی تھی اور تب وہ اپنے بڑے بائی چیتن آنند کے کریئر کو اجھے فلمیں کربوشت دینے کے لئے ہی پروڈوسر بنے تھے اور آج جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو اسے 62-63 سال ہو چکے ہیں اور دیو صاحب کے بیٹے سنیل آنندہ جس بینر کو سمالے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ایک بات اور جو اس بینر کو سب سے الگ اور خاص بناتی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی پروڈکسن کمپنی میں سے ایک ہے دیو آنند اس فلم سے پہلے کئی فلموں میں سوریہ کی ساتھ جوڑی بنا چکے تھے اس لئے وہ اپنے بینر کے انڈر اپسر فلم میں بھی سوریہ کو ہی لیڈ روئن کاسٹ کرنا چاہتے تھے سوریہ کا مشتلی کاموش ٹائمون کی دادی ہی سنبالتی تھی جو دیو آنند کو قطعی پسند نہیں کرتی تھی بس اسی وجہ سے انہوں نے دیو صاحب سے زیادہ فیس کی ڈیمانڈ کر دی لیکن دیو صاحب بھی اس دین دادی کا گمڈ اتارنے پہنچے تھے اس لئے انہوں نے مو مانگی قیمت پر اس سوریہ کو سائن کر لیا دیو آنند اور سوریہ کا اس ٹائم اپھیر چل رہا تھا ورنہ نرگیس اور مدوبالہ ہی اس ٹائم ٹوپ ہیروین مانی جاتی تھی فیکٹ نمبر فور اے جے ڈیریکٹر چیتن آنند گئے دوسری اور دیو صاحب کے ساتھ پہلی فلم تھی اس سے پہلے چیتن نے سن 1946 میں نیچانگر سے ڈیبیو کیا تھا فیکٹ نمبر فائیو ویر آترا، فلی میسٹری اور ڈی کے پر بارکر ایسے سینیمیٹو گرافر تھے جنہوں نے نوکیتن پروڈکشن کے انڈر سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا فیکٹ نمبر سکس ستائیس سالوں بعد سن 1977 میں آنند بھائیو نے ہی اپسر فلم کا سائی بادور ٹائٹل سے ریمیک بنایا تھا حالانکہ چیتن آنند نیچے خود کے ہمالے پروڈکشن بینر گینڈر ریلیس کیا تھا جس میں دیو صاحب کے ساتھ پیریہ راجون سے دکھائی دی تھی فیکٹ نمبر شاہون دوستو یہ بھی ایک فیکٹ ہی ہے کہ افسر سے لے کر سن 1977 میں آئی سوپا روستم تک لگ بگ تیئی سالوں تک سچین دیو برمن نے ہی نوکیتن پروڈکشن گینڈر بننے والی فلموں کا میوزی کمپوز کیا تھا فیکٹ نمبر ایٹ یہ فلم سن 1836 میں پبلیشت ایک رسین نوولیشت نیکولائی گوگول کے دا گورمنٹ اسپیکٹر نوول سے انسپائرڈ تھی فیکٹ نمبر نائن منمون کرسنا نے فلم میں ایکٹنگ کے ساتھ دو سونگ میں بھی اپنی آواز دی تھی اور ایجے پلیبیک سنگر یہ ان کی ڈیبو فلم تھی حالانکہ سنگر کے طور پر ان کا کریٹ زیادہ نہیں چلا دوستو یہ تو باتری افسر فلم سے جڑے نون فیکٹس کی اور اب اگر اس کی سوٹنگ لوکیشن کی بات کریں تو فلم کی مشکلی سوٹنگ ممبئی میں ہکی گئی تھی سوٹنگ لوکیشن کے بعد اب اگر سال کی کچھ ٹوپ فلم ہوگی کریں تو سال 1950 میں کل 110 ہندی فلم میں ریلیز ہوئی تھی جس میں سمادھی ٹوپ پر تھی نمبر دو پر تھی بابول تین پر داستان چیار پر جوگن پاس پر ہر ہر مادیو چھے پر سنگرام سات پر بے کسور آٹھ پر سرگم نو پر آرجو اور نمبر دس پر آکھے تھی اور جبکہ افسر ٹوپ ٹوونٹی سے بھی باہر ہی تھی دوستو اب اگر افسر کو ملے آوارڈ اور نومینیشن گی کریں تو اس ٹائم کسی بھی طرح کے آوارڈ ایونٹ کا ایوجن نہیں ہوتا تھا فائنلی دوستو انڈین بوکسوں بھی سپر بے سکیے فلم کچھ خاص نہیں کر سکی لیکن اسی آنند بھائیوں نے کافی سبق لیا اور اگلے پروجیکٹ پر اور زیادہ محنت کرنے کے لئے انسپائرڈ کیا تھا اور دوستو اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی زانکاری پسند آئی ہے تو کمنٹ بوکس کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیں اور آگے بھی اسی طرح اپنے منپسند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارے نوٹیفیکیشن پانے کے لئے بل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں